آپ دنیا سے ظاہر آلات فکم ہے آپ نے دنیا سے ظاہر سیکھے ماں باغ سے ظاہر سیکھے اسگل دیچر سے ظاہر سیکھے آپ نے Kelogy ان severeсти سے ظاہر سیکھے آپ نے میڈیا سے ظاہر سیکھے آپ نے انٹرنیٹ سے ظاہر سیکھے ہر وقت آپ کے اوپر bombardment ہے ظاہر سیکھے اور یہ ظاہر سیکھتے ہیں یہ انوائرمنٹ سے آتے ہیں اور یہ اتنی زیادہ thoughts آتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک thought factory لگ جاتی ہے جن کو ہم automatic thoughts کہتے ہیں جو خود بہ خود آتے ہیں وہ اپنے thoughts ہوتے ہیں جو خود بہ خود آتے ہیں وہ ان سارے thoughts کی وجہ سے وہ thoughts نہیں اُبرتے ہیں جو automatic thoughts کہلاتے ہیں یعنی ہمیں اتنے زیادہ جیسے اگر آپ کو بہت سے شیر سننے کا موقع ملے تو ایک دک ایک دن آپ بھی کوئی شیر کہہ دے دیں گے اگر آپ دن رات شائروں کی محفل میں رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شیر پھر آپ بھی کسی دن پھڑکا دیں گے ٹیک ہے جب اتنے thoughts ہماری طرف آتے ہیں جو کہ ہم welcome کرتے ہیں کانوں سے thoughts آتے ہیں بھرزلوں سے thoughts آتے ہیں ڈرموں سے افسانوں سے اور ہمارے دوستوں سے اور ہمارے تیچر سے وہیں thoughts کا سامنے ہیں thoughts تو یہ انوائرمنٹ سے آتے ہیں تو ایک thought factory ہے یہ اپنے لکھتی ہے انوائرمنٹ کے نیچے تیسری چیز آپ نے یہ بیچ میں لکھتی mood factory ہے جو mood بناتی رہتی دیکھ وہ mood بناتی رہتی ہے factory اور اس سے mood جانب لیتا رہتا ہے کبھی ہمیں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے کبھی ہمیں کام محسوس ہونے لگتا ہے کبھی ہمیں خوشہ محسوس ہونے لگتا ہے کسی وجہ سے thoughts جیسے آلیں ہیں اور انوائرمنٹ سے بھی ہمارا mood mood بنتا یا بھی گڑھتا ہے وجلے جلی گئی mood تراب ہو گیا وجلے آگئی ہمیں خوشی مل گئی ہماری خوشیاں کتنی آسان اور کتنی عزیب ہیں all of a fear all of a fear all of a fear so کسی نے ہس کے بات کر لی ہمارا mood اچھا ہو گیا کسی نے mood بنا کے بات کر لی ہمارا mood تراب ہو گیا تو انوائرمنٹ سے بھی mood بنتا ہے thoughts سے بھی mood بنتا ہے جب mood سے بھی thoughts نکلتے ہیں جب ہمارا mood جب ہمارا mood جب ہمارا thought اگر ہمارا mood خراب ہے تو thoughts کیسے نکلے گی خراب ہمارا خراب ہر پھر وہ جو ہے وہ خراب ہوتے گا پھر ہم اس طرح نہیں باتیں کریں کیا ہے جی یہ بھی کوئی زندگی ہے اس سے تو بندہ ماری ہے ایسے تکیٹو کہتے ہیں اس سے تو بندہ ماری ہے ہر بات میں ہو کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے بندہ ماری ہے ایک بندہ تھا وہ اپنے دوست کو وہ ہر وقت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی زندگی ہے مارٹر تکیٹو ہے یہ نونٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے تو بندہ ماری جائے ہر وقت میں وہ اس طرح کے احضار کرنا ہے تو ایک دن وہ دونوں دوست باتیں کر رہا تو اس نے پھر کہا کہ اس سے تو بندہ ماری جائے اتنی دیر میں ہوا میں سپید روما صاحب جمع ہونا شروع ہو گیا بادل کی شکر میں اور وہ بڑا سا فرشتہ بن گیا اور اس نے کہا کہ کہ میں بہت کا فرشتہ ہوں اور میں تو ہر جان بھی تھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا وہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس سے اچھا تو ماری جائے اس سے تو اچھا ماری جائے وہ بڑا پریشان ہو گیا تو اپنے دوست کو کہنے لگا کہ وہ مجھے بچاؤ 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 کہتا تو تمہیں بڑا شاہ ہوتا تو تو مہی حال تکیٹے تکیٹے ماری جائے کہتا لو ان بندہ گالوی نا تکیٹے تو یہ خیال اس سے نکلتا رہتا ہے باہت سے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے جو مدے ہم سوچتے رہتے ہیں وہ بھی جاتا ہے اوپر آپ نے لکھتا environment اس کے نیچے لکھتا آپ نے thoughts اس کے نیچے لکھتا آپ نے mood اس کے نیچے لکھتا behavior behavior کہاں سے نکلے گا thoughts سے نکلے گا اور behavior mood سے نکلے گا کہ اگر آپ کا mood خراب ہے تو آپ انہیں لیار مجال بچ یہ روزہ بڑا لگ رہے یہ بلانا بڑا 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 ہے میرا بس mood ڈراؤ گا تو جب boss آتا ہے تو ایک خبر پھیل جاتی ہے breaking news کہ آج بس کا mood ایسا ہے بچ چاہتے ہیں ایسای خبر پھیل جاتے ہیں انہیں بہران intercom کے بس کا mood ڈراؤ گا تو بچ کے رہنا بچ موڑ ہے تو behavior وہ mood سے نکلتے ہیں court سے نکلتے ہیں environment سے نکلتے ہیں اور پھر ایدھر ایدھر جو سب لوگ جب لوگوں کے اندنگیاں بشور ہو جاتا ہے کہ boss کا mood ڈراؤ ہے تو لوگ پہلی خود اپنا بڑا جیدہ سا mood ڈراؤ گا بس کو وہ سے جیدہ mood ڈراؤ گا دیکھتے ہیں تو behavior اس طرح جانب ہے behavior سے پھر mood جانب لیتا ہے پھر thought جانب لیتا ہے پھر behavior سے environment بنتی ہے یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسائی پہ اثر کریں اور behavior سے نیچے آپ نے physical reaction physical reaction physical reaction ان اوپر کی چار چیزوں سے ایک physical reaction جانب لیتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ physical reaction کیا فیزیقا بھروعاب باالا بہتا ہے پھر Doch Wenn بہتا ہے کہ boss کا mood خراب ہے اور boss کا behavior آپ سے صحیح نہ ہے تو آپ کا دل ڈھک، 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 ڈھکڈے، رمکٹے گھڑے ہو جائیں جائیں گے آپ کو پھٹے پیچے جائیں گے آپ کو فوری طور پر جو ہے ایک عجیب و غریب سی مٹر فلائی سی پتر دنے لگے گی میلنے میں یہ ایک ٹیٹیکل ریاکشن ہے اسے ہی لوگوں کو پاس پر بھی گرین ہونا شروع جائے ایسے ریاکشن کو آل اپنیس لوگوں کو جوڑوں کا جاتا ہو سکتے لوگوں کو داما ہو سکتے یہ ان کو ان کو ڈسارڈرز تو ہم کیا جاتے ہیں سائیو اسمائٹنیس سائیو اسمائٹنیس یعنی سائیو سے مطلب یہ ہے جو اندر سے شروع ہو اور ادھر چلا جائے سائیو اسمائٹنیس تو یہ کس کے اولاد کیا آدھا ہے سمائٹنیس جسم میں درد ہو رہا ہے اس کے وجہ سے موت خراب ہو رہا ہے یا دائیوٹیس ہو گئی ہے سمجھیں جوڑ گئے اس سے موت خراب اور دفریشن ہو رہا ہے سمائٹنیس دائیوٹیس سمائٹنیس دل کی بیماری ہو جائے تو کیا ہوتا لوگوں کو دھوڑ گئے کینسل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے لائے تک �othe کیا ہوتا اپنے وڑیوں کے آس یاً باڈی اور سائیو ایک دوOSرے پہ بہتابیں جو ثانت سالے پانچ چیزیں لکھتیں اگر یہ پانچو چیزیں باقی چار چیزوں پانچوں میں سے ایک کو پکڑیں وہ باقی چار چیزوں باقی چار چلوں پہ اثر کردیں کوئی چیز کو پکڑے وہ باقی چار چیزوں پر اثر کر دی ہے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ فٹبال کھیل رہی ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ فٹبال کھیل رہی ہیں اور یہ بول گراؤنڈ ہے جس میں وہ فٹبال کر کے جاری ہے اور فٹبال کون ہے فٹبال کون ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ فٹبال کھیل رہی ہیں اور فٹبال کھل رہی ہیں اور فٹبال جو ہے ان پانچوں چیزوں کی ٹھوپڑوں میں ہے تو آپ کا رول کیا ہونا چاہیے بائی دو بی یہ سی بیٹی ہے 3 منٹ سپورس کی سی بیٹی یہ ہے سی بیٹی جو آپ اکثر ذکر سنتے جب اس طرح کام کیا جاتا ہے جب اس طرح کام کیا جاتا ہے اپنی پرسنل دروت پر تو یہ سی بیٹی ہے اور آپ پانچوں میں سے کسی چیز پہ بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو نیکس موو بل جاتی ہے نیکس موو کا مدلہ ہوتا ہے جب آپ کو ایک کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو اب ایک اگلی موو ہوتی ہے نیکس موو جب تب وہ نہیں ہوگی آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے مثال ہے طور پر اگر آپ کی چیز میں کام کر رہی ہیں اور آپ نے ہنڈیا میں پائے ڈالے ہوئے اور وہ آپ نے چولے پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور وہ دو گھنٹے لگے گے گلنے میں تو دو گھنٹے پہ پروس آ رہے گے تو آپ کیا کریں گے آپ ان دو گھنٹوں میں کیا کریں گے آپ کے سر پہ کھڑی رہی ہیں آپ کیا کریں تو کبرے دو نے شروع کر دی کبرے دو کے آپ نے دھوک میں ڈال دی آپ جب تک سوکھیں گے نہیں آپ نے اس طریقے کی کہا آپ کے دھوک میں کھڑی رہی ہیں نہیں تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بھی کہتے ہیں اچھا میں انوائرمنٹ پہ کام کر لیتی ہو اپنی انوائرمنٹ پہ کام کر لیتی ہو کیا انوائرمنٹ پہ کام کرنے میں یہ تعلقات کے سم میٹھا تعلقات پہ کام کر لے اچھا看看 میں بیاں پاپ فون کر کے پوچھ لوں کہ اس کا کیا حال ہے یا میں کلاہ کام کر لہوں انوائرمنٹ پہ یہ کام ہے رلیشنشپ پہ جو کام ہیں یہ انوائرمنٹ پہ کام ہے تو آپ انوائرمنٹ پہ کام کر رہا لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ انوائرمنٹ پر کام کریں اچھا میں اپنے تھوٹس پر کام کر لیتا ہوں تھوٹس پر کیسے کام کرتے ہیں بسوٹی پکڑ لیتا ہوں بسوٹی کیا ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط ہے اچھا یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ عدالت میں جاکے پمگا لیا ہے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا مانتی اچھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے بہت بڑا لیڈر ہے ٹھیکی غلطی مسئلہ مان تم ہاتی گئی یعنی اب لڈہچوبی مان سکتا ہے اگر آپ کو اپنے تھوٹس پر کام کر دیں اگر چلاغ مراد مان بار تو تو کیا ترتی ہوں divorce کیا ترتی ہے انڈر آپ اس کے لئے مان سکتا ہے مانوں نہیں کوئی زمانσیوں نے ہوتی اس ایسی بات کریں کہ تمہیں اچھا نہیں دے لینا اور آپ نے غلط بات کیا میں نے کہا ہم اندر صحبوں کے ساتھ ملے گا کہت کر رہے گا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا لکھلے گا؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کیونکہ سچ ہے شرطناہ کو وہ گالی نہیں نا کن سے جھوٹ کر رہا ہو؟ وہ کہتے ہیں تو میں نے ایک ایسے جبلا کہ گالی نہیں ہے شرطناہ کوئی چند دن میں اسے کوئی نہ بھی سمجھا دے گا کہ یہ گالی ہے یہ شرطناہ کوئی نہیں ہے کہ یہ شرطناہ گالی نہیں ہے یہ صرف ایک میرا اقلیس تھا جو میں نے آپ اس کی ویڈیو دیکھ رہے جیسے اس نے کہا اس ٹائم پر جو پاکستان کا چیف جسٹس اور جو باقی جج بیٹھے ہیں سچ جھوٹ کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے بات یہ ہے کہ سچ جھوٹ کا فیصلہ ہاں کون کرتا ہے؟ کوئی تو کرتا ہے نا؟ کوئی تو سچ جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے نا؟ ہم انسان تو خود نہیں فیصلہ کرتے نا؟ جب ہم اس سچ جھوٹ کا فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کہ دعالت میں جاتے ہیں ہم اس کے پیڑے ہیں